اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو میں آج بنا رہی ہوں میچی ٹھیکیا یعنی کونڈے جو بہت پسند ہیں سب کو مزے کے لگتے ہیں رجب کے مہینے میں بنایا جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں اور آپ کو بھی پسند آئیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہ دو کلو مجھے میدہ چاہیے یہ تین جو ہے کپ میرے پاس چینی ہے دیڑ کپ سوجی ہے اور یہ ایک کپ بھر کے کپ کھوپ رہا ہے اور یہ تل جو ہے میرے پاس چھے کھانے کے چمچ ہے ایک کھانے کا چمچہ میرے پاس یہ الائشی پورڈر ہے اور دو کھانے کے چمچے یہ کیوڑا ووٹر ہے اچھا میں نے یہ دودھ یہاں پہ آدھا کلو لیا ہے تو اس کو میں نے بوائل کر لیا اچھے سے پھر اس میں میں نے چینی شامل کر دیئے جو مجھے دودھ کے اندر بلکل جو ہے چینی کو پگلانا ہے میلٹ کرنا ہے تاکہ چینی کے دانیں جو ہے نظر نہ آئیں اور چمچہ چلاتے جانا ہے اس میں میں نے الائشی پورڈر بھی شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ چینی جو ہے بلکل میلٹ ہو جائے دیکھیں اس طرح بلکل اچھا یہ میدے میں جو ہے نا تل شامل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے کھوپرا شامل کر دیں گے اور اس کو خاص سے جو ہے مکس کریں گے اچھے سے دیکھیں میں مکس کر رہوں گی اس کو اچھے سے اچھا میدے میں تمام چیزیں شامل کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے آپ چھنی کی مدد سے چھان لیجئے گا اب یہ جو میں نے دودھ بوائل کیا تھا اس کو دیکھیں اس طرح ہو گیا یہ تو یہ ٹینشن والی بات نہیں کہ آپ سمجھیں گے دودھ خراب ہو گیا نہیں دودھ صحیح ہے بلکل اس میں ہم جو سوجی شامل کر دیں گے چولا جو ہے درمیانی آج پہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرتے چلے جائیں گے سارا ایک ساتھ نہیں دالیں گے اب یہ تمام سوجی جو ہے میں ہستہ ہستہ کر کے میں نے شامل کر دیئے اور چولا جو ہے ہم اس کو بند کر دیں گے اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چمچہ چلاتے رہنا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں کیورا وارٹر دال دیا ہے میں نے اور پھر اس کو مکس کر دیا اچھے سے اب آٹے جو ہم نے میدہ جو لیا تھا ہم نے اس میں ہم گھی شامل کریں گے تقریباً آدھا کلو جو ہے یہ گھی ہے اور اس کو جو ہے میدے میں اچھے سے دیکھیں دونوں ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا دردرہ سا بنا لیں گے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں اسی طرح مکس کرنا ہے اب جو ہم نے دودھ سوجی اور چینی کا جو بیٹر بنایا تھا اس کو ہم تھنڈا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس میدے میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو گونتے چلے جائیں گے اور گوننا اس کو ایسا ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا گرم محسوس ہو آپ کو تو یہ تمام جو ہے بیٹر میں اس میں ڈالتے چاہوں گی اور اس کو گونتے چاہوں گی اس کو زیادہ جو ہے ٹائٹ نہیں رکھنا ہے ورنہ بھیلنے میں آپ کو پریشانی ہو جائے گی جس کا خیال رکھئے گا اچھا آپ چینل پہ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے اچھے پیارے پیارے کومنٹس بھی کریں آپ اگر مجھے کومنٹس کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اچھا یہ دیکھئے میں نے اس طرح جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ہے نا کیونکہ ایک ساتھ گوننا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو آٹے کو تو پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کسی برطن میں نکالتے جائیں تاکہ پھر ہم جب سارا گون جائے گا تو اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح میں نے تمام مکس کر دیا اور ہاتھوں میں گھی لگا کے پورے مہدے پہ اچھے سے مکیاں مارنی ہے جو اسے ہم ان لوگ گھوسا بولتے ہیں لیکن مکیاں میں اتنے سے آٹے کو مکیاں لگانی ہے اور دیکھیں میں نے کتنا سوفٹ اس کو گون لیا ہے بلکل اسی طرح آپ نے بھی گوننا ہے تو یہ دیکھیں میرا اس طرح مہدہ یہ میں نے گون لیا ہے اب میں نے اس پہ گھیلہ کپڑا کور کر دیا ہے تاکہ آٹا جو ہے ہارڈ نہ ہو اور میں یہاں آٹے کا لفظ بول رہی ہوں لیکن یہ میدہ ہے تو آپ آٹا سمجھیں یا میدہ سمجھیں لیکن یہ میں نے میدہ یوز کیا ہے تو میں نے اس کو جو ریسٹ دیا ہے دیر گھنٹا اور دیر گھنٹے بعد پھر ہم اس کو بنانا شروع کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس ایک کلو گھی ہے میں نے اس سے گرم کرنے پہلے ہی پین میں رکھ دیا ہے اب میں اسے بیل رہی ہوں پیڑے کو اور بیل کو کہ میں آپ کو پتاتی ہوں اس کی ٹکیاں کیسے بنانی ہیں اس کو جتنا مردی چاہے آپ بیل سکتے ہیں اور موٹا پتلا جتنا آپ کو پسند دو آپ اسے حساب سے رکھ سکتے ہیں شیپ بھی چاہے تو آپ اس کو کٹ سکتے ہیں جو بھی شیپ آپ کو پسند دو تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح بیل لیا ہے گلاس کی مدد سے میں اسے کٹ کر رہی ہوں میرے پاس مجھے گلاس سے کٹنا تو تو میں نے گلاس لیا ہے اس کی کٹر بھی ملتے ہیں مارکٹ میں تو آپ پٹر سے کٹنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس طرح کٹنگ کر رہی ہوں گلاس کی مدد سے پھر میں آپ کو اس کو بتاؤں گی کہ کس طرح فرائی کرنا ہے ابھی میں اس کا آپ کو دوسرا شیپ بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ کس طرح بنے گا یہ دیکھیں میں نے اسے فرائی کر دیا ہے ون بے ون کر کے اسے فرائی کرنا ہے اور تھوڑا احتیاس سے کرنا ہے کیونکہ گھی بہت کرم ہے تو تھوڑا سا بچ بچا کے تلنا ہے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہی ہیں یہ آپ پہ ہمارے ٹکیا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت نکل کے آیا ہے اور بڑا ہی پیارا گولڈن کرسپی کرسپی کلر نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ تو فی الوقت تو میں نے ابھی یہ دو ہی نکال لیں دیکھیں ہمیں نکال رہی ہوں اور مزید پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کس طرح سرف کرنا ہے اچھا یہ دوسرا شیپ جو ہے میں نے یہ سکوائر میں کٹا ہوا ہے جو میرے بچوں کو بڑا پسند آتا ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اس کو میں نے اس کو بھی فرائی کر لیا ہے اس کو کٹنگ آپ کو سب کو آتی ہوگی اس لیے میں نے یہ دالی نہیں ہے اس پہ یہ دیکھیں کرسپی کرسپی سے ہو گئے ہیں اور بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بڑے پسند آتے ہیں تو اس کو بھی میں نے فرائی کر کے نا ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کے بعد پھر ہم ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تو مجھے دیجی آپ اجازت اللہ حافظ با بائے اللہ حافظ با بائے